اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بات کہی ما قال عبد اللہ لا الہ الا اللہ قد تو مخلصاً الا فتحت له ابواب السماء حتی تفضی الى العرش مجتنا بل کبائر کوئی بھی شخص خلوص کے ساتھ سچے دل سے کہ اس کے خون کا قطرہ بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہو اللہ کی عظمت کی قرار کے ساتھ اگر اخلاص کے ساتھ کوئی ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے اپنی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا لا الہ الا اللہ کہنا آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے یہاں تک یہ ہمارا لا الہ الا اللہ اللہ رب العالمین کے عرش تک پہنچتا ہے اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک ہم کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کریں پھر اس کے بعد یہ بات سمجھ لی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذکر اور اس کے ورد کا بھی ہمیں حکم دیا ہم لا الہ الا اللہ کو اپنی زبانوں پر کسرت کے ساتھ جاری رکھیں ہماری زبانیں لا الہ الا اللہ کے ذکر سے تر ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ ذکر کے بے شمار کلمات ہیں ذکر کے بے شمار کلمات ہیں لیکن جو شخص چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے توحید والا ذکر لا الہ الا اللہ کا کرتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں افضل ترین ذکر اس کے پاس ہے اور وہ افضل ترین ذکر کر رہا ہے اور یہی توحید ہی ہے یہی لا الہ الا اللہ ہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لا الہ الا اللہ کا وعدہ لیا کن لوگوں سے اونٹنیوں کے چرباہوں سے بکریوں کے چرباہوں سے اور اس قوم سے کہ جس قوم کو کبھی رومی اپنا غلام بناتے تھے کبھی ایرانی اپنا غلام بناتے تھے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پسماندہ اور ایسی زلت آمیز قوم سے یا بالکل زلیل ترین حالات میں گزرنے والے ایسی قوم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل چل کر ایک ایک فرد سے مکہ کی گلیوں میں صرف یہی کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم اپنی اس زلت اور رسوائی سے اور اپنی اس بدترین زندگی سے تم باہر آوگے اور اللہ تمہیں اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر سارا عرب تمہاری تابیداری پر مجبور ہو جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تدینو انما اردتو مالا کلمت واحدا تدینو لہم بیہا العرب وتؤدی الیہم بیہا العجم الجزیہ یہ لا الہ الا اللہ قصصچائی کے ساتھ اور اپنے دل سے کہہ کر تم بتلا دو یہ سارا عرب تمہارے قدموں تلے اور عجم تمہیں جزیہ دینے پر مجبور ہو جائے بکریوں کی چرباہوں نے اور رونتوں کی چرباہوں نے یا رومیوں اور ایرانی رومیوں اور ایرانیوں کی غلامی کی زندگی گزارنے والوں نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی اللہ رب العالمین نے پورا کر دیا کہ دنیا کی قیادت و سیادت دنیا کی حکمرانی اللہ نے ان کے حوالے کر دی آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہم سے ہے قیامت تک ساری امت محمدیہ سے ہے اگر ہم آج بھی لا الہ الا اللہ کے اندر سچے اور مخلص ہو جائیں ہماری زبانیں اسے ادا کرتی ہیں لیکن اب ایک الفاظ سے زیادہ یا الفاظ کے ادائیگی سے زیادہ اس کی حقیقت ہماری دلوں میں کچھ نہیں رہی آج بھی ہم لا الہ الا اللہ پر قائم ہو جائیں اللہ کی عظمت کو اگر ہمارے خون کا ایک قطرہ تسلیم کر لے آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعدہ ہمارے ساتھ وہی پورا ہوگا اور اسی طرح پورا ہوگا جس طرح اہل عرب کے ساتھ ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے کے حوالے سے یہ بات کہی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ آخری کلام جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے اور اس حوالے سے اور بھی چیزیں ہیں جو توحید کے زمن میں شریعت سے ثابت ہیں